السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ہم لوگ بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک تھاک ہے آج میں آپ کے بچوں کے لیے بیسٹ برین بوسٹنگ ایکٹیویٹی لے کے آئی ہوں جو کہ بہت زیادہ ریسرچیز نے اس چیز کو ثابت کیا ہے اور یورپ میں یہ کنڈر گارٹن اور سکولز میں بہت زیادہ ریپیٹڈلی یہ کروائی جاتی ہے تو میں نے سوچا کہ چلے میں آپ کے ساتھ کرواتی ہوں یہاں پہ یہ لکڑی کے پیسیز ہوتے ہیں اسے باؤ کلوٹسن کہتے ہیں یہاں پہ ان کے ساتھ کروائی جاتی ہے لیکن میں آپ کو گتے یا پیج کے ساتھ ہی سکھاؤں گی کہ آپ نے یہ کیسے خود بھی بنا لینی ہے اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انیشیل لیول پہ تین سال کے بچے کے لیے تین یا چار کلر سے آپ نے یہ سٹارٹ کرنا ہے جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جائے گا آپ نے وہ کلر انکریز کرتے جانا ہے اور ہر 15 ڈیز کے بعد جب بھی آپ نے وہ کلر کرنا تو آپ نے نیا کلر ایڈ کر دینا ہے پہلے آپ اس کو بہت سمپل وے میں رکھیں گے کہ بچہ سارے کلر بتائے کہ یہ کلر ہے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ وہ کون سے کلر ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بہت سمپل کسی بھی فارم میں یو کی فارم میں وی کی فارم میں بہت انیشیل لیول پہ جیسے اب میں نے آپ کو سکھایا کہ آپ نے وی بنا دینے ہیں بچے نے اس کو فالو کرنا ہے بچہ کلر ریپیٹ کرتا جائے گا آپ نے جب رکھنے ہیں آپ نے کلر ریپیٹ کرنے ہیں اور آپ نے رکھتے جانا ہے اور بچہ جب اس کو فالو کرے گا بچہ بھی رکھتا جائے گا اور کلر بتاتا جائے گا یہ کون سا کلر ہے اس کے بعد انیشیل لیول پہ آپ نے بہت زیادہ کلر کو بار بار چینج نہیں کرنا اگر تو بچہ پریکٹس کر چکا ہے تو پھر آپ ایک ہی دفعہ سارے کلر سائیڈ پہ کر کے تو آپ ان کو ڈیفرنٹ ارینج کر سکتی ہیں لیکن اگر بچہ انیشیل لیول پہ ہے تو آپ نے بہت زیادہ کلرز کو بار بار نہیں چینج کرنا ان میں سے یہ ایک دو کلر اٹھا کے آپ دوسرے کے اوپر رکھنے تو ان سے ان کی جو شیپ ہوگی وہ چینج ہو جائے گی اور بچے کو پتا چلے گا کہ آپ نے کیسے رکھا ہے لیکن یہ بڑی جلدی بچے یہ پرفارم نہیں کریں گے بچے آہستہ آہستہ بتانے پہ اور پھر کریں گے لیکن آئیشہ ماشاءاللہ یہ کرتی رہتی ہے پریکٹس تو وہ بڑی ایزیلی اس چیز کو مینج کر رہی تھی ان میں کچھ ہوتا ہے کہ آپ فری شیپس ہوتی ہیں جیسے کہ اب میں بنا رہی ہوں کہ آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ نے اگر ٹرائنگل بنایا ہے تو کون بنائی ہے تو اس کا کبھی آپ نے تکون بنا دینی ہے کبھی آپ نے چکور بنا دینی ہے کبھی آپ نے ٹی بنا دینی ہے ان کو فری شیپس کہتے ہیں کہ آپ اوپن کوئی بھی اوپن فری شیپ آپ بنائیں کوئی بھی جو آپ کو لگتا ہے ایزی انیشیل لیول پہ تو آپ بچے کے ایکارڈنگ ٹو بچے کے ایج اور انٹرس کے حساب سے آپ بناتے جائیں لیکن انیشیل لیول پہ آپ بہت سیمپل بنائیں تاکہ بچہ اس کو سیمپلی پرفارم کر سکے اور اس کے بعد کچھ ہوتے ہیں پیٹرنز کے ساتھ یعنی کہ آپ نے سیم پیٹرن کو ڈیفرنٹ کلرز کے ساتھ فالو کرتے جانا ہے اور ان کو پیٹرن والی شیپس کہا جاتا ہے اور وہ بھی میں آپ کو آگے آکے بتاتی ہوں کہ وہ کیسے ہوتی ہیں وہ بھی بہت ایزی ہیں اور اس ویڈیو کے اینڈ میں میں کچھ پیٹرن والی اور ویڈاوٹ فری پیٹرن جو ہیں وہ میں کچھ پکچر آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے وہ پکچر ضرور دیکھنی ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے یہ بہت ساری ڈیفرنٹ بکس بھی ملتی ہیں اور لیکن یہ اتنا مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا کوئی ڈیفیکرٹ ہے بڑوں کے لیے بچوں کے لیے یہ بہت کونسنٹریشن وادہ ہے لیکن ہم لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے تو آپ بہت ایزیلی اپنے برین سے کوئی بھی اور شیپ بھی انوینٹ کر سکتی ہیں کہ آپ نے بچوں کے لیے کیا کرنا ہے تو یہ مجھے وہ بکس کے پیج شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ساتھ آپ خود بنائیں خود بھی تھوڑی سی کیریٹیو ہوں اور بچوں کو بھی تھوڑا سا کیریٹیو کریں اب دیکھیں میں نے ٹرائی اینگل بنایا تھا ایک دفعہ میں نے اس کی تکون نیچے رکھی ہے ایک دفعہ اوپر رکھی ہے اور ایک دفعہ پھر میں نے نیچے کی ہے اب بچہ خود اس کو محسوس کرے گا کہ ٹرائی اینگل کی ممہ نے شیپ کیسے بنائی ہے اور ضروری نہیں ہے یہ ایکٹیوٹی مدر ہی کروائیں جو کوئی ٹیچر یا کوئی پرنسپل یا کوئی سکول والے لوگ جو ہیں وہ دیکھیں اس ویڈیو کو تو پلیز آپ اپنے سکول میں اس قسم کی ایکٹیوٹیز بھی کروایا کریں بچوں کو بچوں کو ہر وقت پڑھانے پہ اور مارکس پہ نہ لگائے رکھیں اس چیز نے ہمارے بچوں کو منٹلی بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہوا ہے تو آپ یہاں سے آئیڈیاز لے سکتے ہیں فریلی آپ میں اور بھی بہت زیادہ آئیڈیاز دوں گی مدرز کروائیں سکول میں کروائیں لیکن ظاہر ہے سکول والوں کو تو نہیں ہوتا کہ آپ کا بچہ انہیں تو بس اس ٹائم کے لیے ہوتا ہے کہ جب تک وہ سکول میں ہے لیکن مدرز کے ساتھ بچے نے ہمیشہ رہنا ہے آپ کا تعلق تو ہمیشہ بچوں کے ساتھ رہنا اگر سکول والے نہیں بھی کرواتے تو مدرز خود ایفرٹ کریں تاکہ بچے کا ریلیشن آپ کے ساتھ اچھا ہو اور گھر میں آکے جو وہ سارا ٹائم وہ ٹی وی کو یا ٹیبلٹ کو یا ہینڈی کو ہر وقت چپکتے ہیں تو آپ نے بیسیکلی وہ ان کا ریڈیوز کرنا ہے تو آپ کے پاس بھی ایکٹیویٹی ہوگی اور بچوں کے پاس بھی ایکٹیویٹی ہوگی اور ان چیزوں کے اتنے زیادہ اچھے ریزرٹ ہوتے ہیں کہ میں اب آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ریسرچیز میں کتنا زیادہ جب انسان ریسرچ پڑھتا ہے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اچھا انہوں نے یہ چیز میں فائنڈ کی ہے اچھا ایسے بھی ہے تو وہ بہت زیادہ ڈیٹیل پھر ویڈیو ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں اب میں نے ان چیزوں کو میں نے ہٹانا شروع کر دیا ہے بلکل میں کمپلیٹ کلر ہٹا دیتی ہوں نیا میں بلکل نئی شیپ میں نئے کلرز لے کے آتی ہوں تو آپ نے بھی انیشیل اگر آپ کا بچہ کلرز بہت زیادہ ہٹانے پر ڈسٹراب ہوتا ہے تو انیشیل میں آپ نے انہی کلرز کو ادھر ادھر کرنا ہے بعد میں آپ نے کمپلیٹلی کلرز ہٹا کے تو نئی شیپ کی کلرز بنا دی ہیں اب میں نے ٹی بنائی تھی اس کا وہ میں نے جو سٹریٹ پورشن ہے وہ الگ رکھ دیا تھا جو دوسرا پورشن ہے وہ میں نے ڈیفرنٹ طریقے سے رکھا تھا اور آئیشہ نے ماشاءاللہ اس کو بھی فالو کیا تھا اور اس کے بعد پھر کچھ شیپ ہوتی ہیں جو پیٹرن کے ساتھ آتی ہیں اب یہ دیکھیں میں پیٹرن والی سکھا رہی ہوں یہ پیٹرن والی ہوتی ہیں کہ آپ نے کلرز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن سیم پیٹرن ہوتا ہے آپ نے اسی کو فالو کرتے جانا اور بچے نے بھی سیم کلر اور سیم پیٹرن کے ساتھ اس کو فالو کرتے جانا ہے اور کوئی کمپلسری نہیں ہے کہ آپ یہ جو شیپز میں نے بتائی ہیں آپ وہی کریں آپ کچھ اور بھی انوینٹ کر سکتی ہیں تو لیکن یہ کہ میں نے بہت انیشیل لیول کی بتائی ہیں جو بوکس وغیرہ میں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ سم ٹائم کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں اور سم ٹائم ایون کے میرے بچے بھی اس چیز کو نہیں کر سکتے اس لیے میں نے یہ بہت انیشیل لیول کی بتا دی ہیں آگے آپ اس میں اور جو بھی آپ کرنا چاہیں اور اس میں بچہ تھرٹی منٹ سے ایک گھنٹے تک اتنا ایزیلی بنا بور ہوئے وہ اس چیز کو کر سکتا ہے اور جو یورپ میں رہتے ہیں ان کو باؤ کلوٹسن ملتے ہیں ان کو پتا ہے میں کس چیز کی بات کر رہی ہوں میں آگے آپ کو دکھاؤں گی بھی آئیشہ بہت ایزیلی ماشاءاللہ ان پر بھی فالو کر لیتی ہے میں جس قسم کا پیٹرن بنا ہوں وہ اس قسم کا پیٹرن بنا لیتی ہے اب تو ماشاءاللہ وہ خود بہت زیادہ یعنی کے چیزیں بناتی ہے چلیں اب میں پکچرز شیئر کرتی ہوں آگے آپ ان کو غور سے دیکھیں اور آپ نے تاکہ ان پیٹرنز کو فالو کرنا ہے آپ ان کو ذہن میں رکھئے گا یا سکرین چوٹ لے لیجئے گا اپنی یاد داشت کے لیے اوکے جی اللہ حافظ موسیقی